نماز بخشش اور ناظرین کرام نماز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی بھی تھنڈک ہے ناظرین کرام آج جو باتیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان باتوں کو سن کر آپ بھی سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بھی دلوں میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی اور جس نے ان باتوں پر عمل کر لیا اور سمجھ لیا تو پکہ نمازی بن جائے گا انشاءاللہ دوستو ایک اللہ کے ولی سفر میں تھے سفر کے دوران جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جاتا وہ اللہ کے ولی اسی جگہ پر نماز پڑھ لیا کرتے یہ اللہ کے ولیوں کی ہی شان ہے کہ اللہ کے ولی کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑتے اور وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے ہیں دوستو سفر کے دوران ان کا ایک ایسے جنگل سے گزر ہوا جس میں بڑے بڑے شیر اور بڑے بڑے ہاتھی رہا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ زہریلے سام اور زہریلے بچھو رہا کرتے تھے اسی جنگل سے گزرتے گزرتے نماز کا وقت آ جاتا ہے اللہ کے ولی نے سوچا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو کیوں نہ میں اسی جنگل میں نماز کو ادا کر لوں کیونکہ اس جنگل کو پار کرتے کرتے میری نماز تو قضا ہو جائے گی یہ سوچ کر اللہ کے ولی نے وضو کیا اور اسی خطرناک جنگل میں اپنے مسلح کو بچھایا اور اس کے بعد نماز کے لیے خڑے ہو گئے آپ نماز ادا کر رہے تھے تب ہی نماز کی دورانیں کھکھار شیر آتا ہے یہ سوچ کر کہ آج میں شخص کا شکار کروں گا لیکن جب شیر قریب آیا اور اس نے دیکھا کہ یہ شخص تو جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو شیر نماز کا عدب کرتے ہوئے اللہ کے اس ولی کے پاس بیٹھ جاتا ہے سبحان اللہ اور پھر وہی شیر اللہ کے ولی کی حفاظت بھی کرنے لگتا ہے سبحان اللہ جو شیر شکار کرنے آیا تھا تو نماز کی برکت نے شیر کو بھی اسی کا محافظ بنا دیا جس کا وہ شکار کرنے آیا تھا ناظرین کرام اس بات کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ نماز کا مقام اتنا زیادہ بڑا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی سچی عبادت کرتا ہے تو پوری دنیا اس کی حفاظت کرتی ہے اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ خود خالی کے قائنات اس کی حفاظت کرتا ہے سو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زارہ سے زارہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہماری رائے دیکھ کر ہماری اوصلہ حفظائی کیجئے انشاءاللہ فی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم